بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک ریسپکر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آئینہ اس پی شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بیکری سٹیل بیکری سٹیل بیکری سٹیل بہتر بسکٹ گھر پر تیار کریں گے وہی چند چیزوں سے یہ دیکھیں ایک کپ میں نے نے لیا گندم کا آٹا اور ایک کپ میں نے نے لیا کوکنگ آئل آپ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک کپ سے تھوڑی سی کام ہے چینل اب لوں گی ایک بڑا سا برطن اس میں میں ڈالوں گی گندم کا آٹا اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی ایک چھٹکی نمک اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی چینل یہ پوڑر لیا میں نے گرینڈر والی لبی میں ڈال کے مسالہ والی لبی میں ڈال کے آپ اس کو بری آمین بنا سکتے ہیں اچھی طرح مکس کرتے ہیں نہ ہی ہم اس کو آج عمل میں تیار کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم بیکنگ پوڑر نہ ہم بیکنگ سوٹا کام خرچے میں کچن کی چند چیزوں سے گھر میں گندم کی آٹے سے بسکٹ تیار کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس میں جائے گا یہ کوکنگ آئل اگر اور ضرورت پڑی ہم اور بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے ہم چمچ کی مدد سے مکس کریں گے بعد میں ہاتھ کی مدد سے ہم کو اچھی طرح گھونڈ لیں گے اب میں ہاتھ کے مدد سے اس کو گھونڈ لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح یہ تھوڑا سا جو بچے آپ وہ بھی اس میں شامل کرتی ہوں اب کم از کم ایک ملتا کم لگا تار ہم اس طرح گونڈ لیتے ہیں دیکھیں اچھی طرح میں نے آٹا گونڈ لیا ہے اب تھوڑا سا تھوکو لگاؤں گی کوکنگ آئل اس طرح اور اس کو جہاں سے چھوٹا سا پیڑا اگنا ہوں گی اس طرح کا آپ کو شیپ ساندھا آپ اس سا ساپ سے بنا لیں برنا یہ بہت اچھی لگتی ہے اور بیکری سٹیل لگتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کرنے سے اب میں ڈیزائنگ بناوں گی اس کی دیکھیں اور ساتھ ہی اس کے لگاؤں گی میں تھوڑے سے تیل اور جس پین میں میں بنا رہی ہیں وہ آپ کے لاتے ہیں اس کو میں نے گریز کر لیا اور یہاں لگاؤں گی تیل اگر آپ چاہیں تو ناریر بھی لگا سکتے ہیں اس طرح اس طرح کی آپ کو شیپ ساندھا آپ اس سا ساپ سے بناتے جائیں میں ایک دو اور شیپ کی بناتی ہوں اور یہاں آپ لگائیں گے ہمسفیر تیل لیکن میں نے کم بچٹ میں جلدی سے بنایا آپ اس کو بنا آکے لمبیر سے تک سیف کر سکتے ہیں کم از کم دو سے ڈائی ماں تک آپ ایزی لی آسانی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو لینچ بوکس میں لے سکتے ہیں مہمانوں کے آگے بھی آپ پیش کریں مہمان پوچھ کر جائیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے خرید دی ہیں آپ وہ پہچانی نہیں پائیں گے کہ یہ بیکری کی ہیں یا گھر پہ تیار کی ہیں یہاں دیکھیں ساپ کے اوپر میں نے اس طرح تیل لگا لیا دیج کا پریوٹ ہونے کے لیے میں نے راکھ دیا چلتے ہیں اس کو اس کی طرف سیٹ کرتے ہیں ایک دیج کا لیا ہے اس کے اندر میں نے سیٹ کیا ہے ایک سٹینڈ آپ کولی بھی راکھیں اور یہاں کوئی پلیٹ اُلٹی راکھ کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں اس کو اور اس کو کور کر کے کام از کام بیس منٹ تک میڈیم سے بھی لو ہم رکھیں گے آنچ تو پھر ملتے ہیں تو دیکھیں بیس منٹ میں میں نے چیک کیا تھا ابھی تھوڑی سی خدشہ تھا تو لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ پچیس منٹ پہ تیار ہو گئے ہیں اس کو باہر نکال دیں اور چیک کر دیں دیکھیں ماشاءاللہ میں کانڈر پہ لے جائی ہوں اور زبردست کل اور کم خرچ میں ایک کپ گھر کے آٹے سے میں نے بسکٹ تیار کی ہیں آج سا آج سا سے پہلے ہم اس کو اتار کے چاہ کر دیں ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح سارے پیس نکال لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت قرم ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی جرائس بھی بہت پسامدہ آئی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائی کریں بچوں کے لیے مہمانوں کے لیے بچوں کو لینچ بوس میں بھی آپ دے کے بیج سکتے ہیں ایک اپ میں گندم کی آٹے سے جرائس بھی تیار ہوئی ہے بغیرہ ون بغیر ہی کسی مہدے بغیرہ کے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے ساتھ رسپی شیئر کیئے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ